پرکوٹا جنب پنجھاک کے سامنے اس طرح دھان سنگرہرک کے اندر میں بھی شوڑاک لکھے بیشتہ ہی دیکھتے آگ نے دھان سے بھرے بردانے تک پہنچ گئے اور یہاں رکھے کنٹل دھان جل کر خاک ہو گیا موقع پہ پہنچی دمکل ویباک کی کاریوں نے کڑی مشکت کے بعد آکھ پر کاب اپایا ہے بتا دیں کہ منڈی میں رکھی دھان دو جا چودہ میں خریدی گیا تھا اور دھان کھلے آسمان کے نیچے رکھا گیا اگر اس کو ساسن پرساسن نے اپنے نیوجی طریقے سے یہاں بیواسطہ کی ہوتی تو یہ دور گھٹنا یہاں گھٹک نہیں ہوتی لیکن ان کے دوارہ ادافین روڑی ہے کہ چلتے ہیے اتنی بڑی آگ یعنی گھٹنا ہو چکی ہے اگر اگیات کرنوں سے دیکھیں آگ لگ گئی تھی اس کونے میں لگی تھی انتیم کونے میں ہوا بھی اسے ڈیریکشن میں سے آگ لگاتار خیلتی گئی اور جب تک کنٹرول میں آ پاتی ہے جب تک کافی نفتان ہو چکا تھا حالانکہ ابھی سبھی اندر کنٹرول ہیں